پارگریس کے رکھے پارلیمنٹ اتم کمار ایڈی نے گرام پنچائتوں کے لیے پندرہ میں فائنس کمیشن کی جانب سے جاری کردہ 35000 کروڑ پی کی رقم دھوکے سے منتقل کرنے کا بی آریس حکومت پر الزام لگایا اپنے بیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ ریاستی حکومت نے تمام 12751 گرام پنچائتوں کے خاتے کھلوائے تاکہ پندرہ میں فائنس کمیشن سے فنڈس کی منتقلی کی سعودت ہو سکے اور بعد ازان دھوکے سے سرپنچوں نائب سرپنچوں کے ڈیجیٹل دستکتوں کی کی حاصل کر لی جو ان کھاتوں کے نگران تھے پیلانس کمیشن نے 24 دسمبر کو تمام گرام پنچائتوں کے لیے فنڈس جمع کروائے 28 دسمبر کو ریاستی حکومت نے ڈیجیٹل کی کے ذریعے یہ رقم منتقل کر لی تاکہ دھوکہ دہی سے سرکم کو منتقل کرتے ہوئے دیگر اسکیمات کے لیے ادائی گیاں کی جا سکے گرام پنچائتوں کو ان کے خاتوں میں آس طور پر فنڈس حاصل ہوتے ہیں جس کے بعد سرپنچ اور نائب سرپنچ ریاستی یا مرکزی حکومت کی مداخلت کے بغیر ان کا استعمال کرتے ہیں تاہم بی آر ایس حکومت نے گرام پنچائتوں کی فنڈس کی چوری کی ہے انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر چند شکر اور تلنگانہ کو موڈل اور ملک کی امیر ترین ریاست سے تعبیر کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ تلنگانہ شدید معاشی بہران کا شکار ہو گیا ہے کیونکہ اسکیمات پر عمل آوری کے لیے رخومت نہیں ہیں یہاں تک کہ سرکاری ملازمین کو بھی وقت پر تنخواہ نہیں مل رہی ہے